ویلکم تو الوطین کرپ چینل میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویور خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے رشیہ کے اندر ٹو مین کٹیگریز کی یونیورسٹی کے بارے میں ہیں رشیہ کے اندر موسٹلی بائی لینگویج یونیورسٹی اور فولی انگلیش میڈیم میڈیکل یونیورسٹیز اگزیسٹ کرتی ہیں موسٹلی سٹوڈنٹ اس میں کنفلکٹ میں ہوتے ہیں موسٹلی سٹوڈنٹ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ آئیدر یونیورسٹی انگلیش میڈیم ہے یا پھر یونیورسٹی کا جو میڈیم آف انسکشن ہے وہ بائی لینگویج ہے پہلے آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں بائی لینگویج سے مرادی ہوتا ہے کہ پہلے تین سال وہ انگلیش میڈیم میں سٹوڈی کرواتے ہیں اور آگلے دو سال یا تین سال جو ان کا کلینگنیگل پریکٹس ہے جو آپ کی فردہ سٹوڈی ہے وہ کمبائن سٹوڈی ہو جاتی ہے رشن سٹوڈنٹ کے ساتھ اس لیے اس میں سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ کل کو جو انہوں نے کوالیفائی کرنا ہوتے ہیں اپنے اپنے باڈیز کے اگزام اور شپیشلی پاکستان میں این الی اگزام اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی مشکلات اس لیے ہوں گی کہ کورس جو آپ نے ہے وہ کمبائن سٹوڈی کے ساتھ سٹوڈی کی ہوئے رشن میڈیم میں تو آپ کے لیے کوالیفائی کرنا ٹیسٹ کو اتنا آسان کام نہیں ہوگا آپ کے لیے بہت زیادہ ٹف ہو جائے گا یہ معاملہ اس لیے میری سجیشن تمام سٹوڈنٹ سے یہی ہے میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں اپنی ایکسپرڈ اوپینین کرتا ہوں کہ آپ نے یونیورسٹی سیلیکشن کے ٹائم یونیورسٹی چوائس کے ٹائم آپ نے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ یونیورسٹی کا جو میڈیم آف انسکشن ہے وہ ٹوٹل انگلیش میڈیم میں ہونا چاہیے آپ کی جو سٹڈی ہے وہ تھرو آوٹ دا ایئر سکس ایئر انگلیش میڈیم میں ہونی چاہیے آپ کی کلینیکل پریکٹس آپ کی اگزامینیشن آپ کی سیمینار کانفرنسز جتنی بھی ہیں وہ انگلیش کے اندر ہونی چاہیے اس لیے بہت کم یونیورسٹیز ہیں دیر آر فیو یونیورسٹیز بچہ سٹڈی ان انگلیش میڈیم تھرو آوٹ ایم بی بی ایس آپ نے یونیورسٹی کو اپنے آثینٹک سورچ سے کنفرم کرنا ہے ایدر ای میل کے تھرو کنفرم کر لیں گوگل پہ چلے جائیں اس میں وزٹر میں ورلڈ ڈریکٹی آف میڈیکل سکولز میں چلے جائیں یا آپ مجھ سے گارڈین لے سکتے ہیں کنسلٹ کر سکتے ہیں میرے ویٹس ایپ کے اوپر کنفرم کر سکتے ہیں ایدر یہ یونیورسٹی بائی لینگویج ہے اور انگلیش میڈیم ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے فیوچر کو بی اونٹ رکھنا ہے ہر کنسلٹن اپنی یونیورسٹی کو پرموٹ کرے گا یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے اس میں یہ پیرامیٹرز ہیں اس میں یہ پلس پوائنٹ ہیں اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں لیکن آپ نے اپنے فیوچر کو سب سے پہلے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نے آکر کوالیفئی کرنا ہے پاکستان میں جو ٹیسٹ ہوگا اس لیے میری سجیشن یہی ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کو اپنے ایتھینٹک روز سورس سے کنفرم کرنا ہے کیونکہ آپ کا ایک ڈیشیزن بھی آپ کے فیوچر کو ایڈ سٹیک رسک کے اوپر لے آئے گا اس لیے آپ نے دیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو فلی انگلیش میڈیم یونیورسٹی میں جانا ہے کمپیرٹیبلی فیس تھوڑی سی بائی لینگویج یونیورسٹی سے انگلیش میڈیم یونیورسٹی کی ہائی ہوتی ہے میکسیمم جو فیس رینج ہے رشیہ کے اندر انگلیش میڈیم یونیورسٹی کی وہ فائیو سے سکھ سنزن یو ایس ڈالر پر یئر ہے اور کمپیرٹیبلی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے باقی کنٹریز کی نسبت اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی یہ نارمل فورٹی بیٹی ہے آپ کوشش کریں کہ انگلیش میڈیم یونیورسٹی کو چوز کریں جو فولی انگلیش میڈیم آپ کو کروا رہی ہے سکس ایئر ایم بی بی ایس انگلیش میڈیم انڈرشیا بائی لینگویج یونیورسٹی میں آپ نے کنسلٹنٹ کی ایڈورٹائز پہ کنسلٹنٹ کی پرموشن پہ نہیں جانا آپ نے اپنے فیوچر کو ایڈر سٹیک رسک نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ پریفرنس کرنی ہے انگلیش میڈیم یونیورسٹیز کو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ سجیشنز میری یہ رکمندیشن میری یہ ایکسپرد اپنین ستونٹ کیلیے انفرمیشن اور انفرمیتک صابیت ہوگی بینیفیشل صابیت ہوگی تنکس فرمائی آلسنر اور میرے آلسنر کینیز آلسنر کیلیشنی آلسنگل نویر اور ایمید کرنی مینی ایمید کرنی رسی ہی آلسنگل نویرسی آلسنگل نویرسی آپ نے امید کرنیز آپ موشنی آپ کووشنی اور ہمارے ٹھیک ہے کلیتے ہیں اور ہمارے ٹھیک ہے